ایک پرسپیکٹیو ایک نکتہ نظر اس میں آپ کا ہے ایک نکتہ نظر جو ہے وہ پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کا بھی ہے ظاہر ہے آپ پاکستان کے ہیرو ہیں پچھلے سال ماشاءاللہ بلکہ پچھلے سال کے ہم کئی اور سال پیچھے چلے جہاں آپ کی کار کردگی بہترین رہی ہے ایک سٹینڈ آؤٹ ایتلیٹ آپ پاکستان کے ہم ویٹ لفٹنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم پاکستان کے آپ سٹینڈ آؤٹ ایتلیٹ ہیں ماشاءاللہ لیکن نو ہوا کیا اتنے ماشاءاللہ آپ ٹاپ پہ فلائے کر رہے ہیں لیکن کس بات پہ ایسا ڈس اگریمنٹ ہو گیا فیڈریشن کے ساتھ کہ آپ کا نام بھی آگے فورڈ نہیں کیا گیا آپ کا کیا پوائنٹ او ویو ہے آپ کا نکتہ نظر کیا ہے دیکھیں میں جو کامورل گیم سی جو آگست میں ہوئی تھی اس کے ٹھیک ایک مہینے بعد ایشن جیمین چھتی وہاں پہ پاکستان کے تین لڑکے کے جو کہ پیداوٹ ٹرائلز گئیں اسی جیمین چپ اور وہ وہاں پہ آخری آخری نمر پہ آئے ہیں اور نہ ہی وہ نیشنل چیمپین آج تک ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ انہوں نے پاتسپریٹ کیا ہے پیداوٹ ٹرائلز اور اگر میں وہاں یہ ٹرائلز کرتے ہیں یا اگر مجھے وہاں پہ بے ہی تھی تو میرا وہاں پہ بھی میٹھل تھا اسی جیمین چپ تو ایک تو انہوں نے مجھے وہاں سے بھی میروم کر دیا میڈل لینے سے اور پھر اس کے بعد ایشنگ گیمز میں جو یہ ٹرائل دینوں نے کیا ہے ابھی ریسنڈی یہ مجھے پندرہ دن پہلے اطلاع ملی ہے کہ میں نے ٹرائل دینے ہے پندرہ دن پہلے اور ایک پلیئر کو کم اپیش بھی ایک یا دو مہینے پہلے باتایا جاتا ہے کہ آپ کے ٹرائلز آ رہے ہیں آپ کو پریپیشن کرنی ہے آپ کو کمپیشن کے حساب سے ٹریننگ کرنی ہے اور پھر آپ نے پاٹسپیٹ کرنا ہے انہوں نے ایک پندرہ دن پہلے وہ بھی مجھے ایک وابڈا کے کوچھ کے تھروں پتہ لگ رہے ہیں کہ ٹرائلز آ گئے ہیں اور آپ نے پندرہ دن بار ٹرائلز آ گئے ہیں اب اس دوران کے اندر میں لگا تھا کہ مجھے کامناہل گیم کے بعد پاکستان کی عوام نے بڑا پیار دیا ہے مجھے پرائی میری شراؤز بنایا گیا چیپ آمی صاحب سے ملاقات ہوئی کئی فنکشن، سکول، کالج، یونی وچیز انہوں نے مجھے انوائیٹ کیا اور میں ان چیزوں میں بھی بھی دی رہا ہوں تو انہوں نے مجھے ایشن گیمز کے ٹرائلز ایک تو بتائے بھی نہیں اور ایک دم سے رکھ دی ہے تو میں بہلی بات ہے جو وہاں پہ لڑکا ہے جو ایشن جیپ پہ بھی گیا ہے اس نے وہاں پہ 325 گیجی ٹوٹل کیا ہے میرا 405 کلو ٹوٹل ہے اب اگر مجھے ٹرائلز پہ میں نہیں بھی گیا تو میرا وہاں پہ کس کے ساتھ کمپیٹیشن ہے یا میرا وہاں پہ اس کے ساتھ کمپیٹیشن بنتا ہے جس نے 325 کلو ٹا ہے اور میں نے 405 کلو ٹوٹل کا جو ہمارا جو ہے اور اس کو وہ سیلیکشن کر دیتے ہیں اور اس کی آگے انٹری بھی دیتے ہیں تو فیڈریشن نے نام اس سے ہی کوئی رابتہ کی ہے کہ آپ ایشن گیم کے ٹرائل پہ کیوں آئے ہوں کیا ان کو نہیں بتا تھا کہ میں پاکسین کی بیلیفٹنگ ٹیم کا ٹاپ پلیئر ہوں کیا میرا ٹرائل واد تب انہوں نے ایشن ٹیمیٹی پہ بداؤ ٹرائل میڈکوں کو بھیج دیا ہے اچھا نو سب سے پہلا سوال آپ سے ایک سوال میں ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی جو آپ ایشن چیمپنشپ کی بات کر رہے ہیں کیا ریزن فیڈریشن نے آپ کو بتائی تھی کہ نئی جی آپ کو نہیں بھیج رہے ہیں آپ تو ابھی تازہ تازہ بالکل کومن ویل گیم سے گول میڈل جیت کے آئے تھے تو کوئی وجہ بتائی تھی کہ نئی جی ان لڑکوں کو بھیج رہے ہیں جی نہیں کومن ویل گیم کے بعد فردریشن نے مجھ سے کوئی کونٹیکٹ نہیں گیا کوئی رابطہ نہیں گیا اور یہ لڑکے جیس دن جا رہے تھے اس دن پتہ لگا کہ لڑکے جو ہے اسی نیبی جیب کے لئے نکل چکتے ہیں اور ہم اس میں ہیں ہی نہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو بھیج رہے ہیں اپنی مرضی سے جس کو مرضی مطلب بھیج رہے ہیں جو لڑکے گئیں یہ جو لڑکا میرے ویٹ میں گیا وہ مجھ سے بارا بار نیشنل پاکسان میں ہا رہا ہے اور ایک بار بھی مجھے نہیں جیتا اچھا اور ان کو بھیج گیا گیا اور اب اس کے لئے جو فیڈریشن کی طرف سے جو موقف آیا ہم نے ابھی کوشش کی کہ ہم جو ہے ویٹ لفٹنگ فیڈریشن سے کسی کو کونٹیک کریں اور کسی کو بلائیں اور ان سے بھی بات کریں اور ان کا بھی پوائنٹ پیو جاننے کی کوشش کریں انہوں نے جو ریزن آگے سٹیٹ کی وہ یہ کی کہ ہم نے نو کو ٹرائلز کیلئے بلائیا اور انہوں نے یہ کہہ کے ہمارے ٹرائلز کی انوٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں تو گول میڈلیسٹ ہوں پاکستان کا تو میں آکے ٹرائلز کیوں دوں اس میں کتنی صداقت ہے دیکھیں اگر یہ ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے تو دیکھیں اس نے اس zasad قرحنن کو ٹرائلز کی�� اس کے لئے ٹرائل کی نہیں جائے اسٹین جینپ کے ٹرائل رابط نہیں بتا میں اس esquitos اپنے بھی پیشت checker کہ میکار گر گرہ ابتحان کسی کا ٹھیک اب تو یہ پیشتusing اس کے連 حر lone ideally اور اب مجے ہی گو کہیں یہ بتائیے گا کہ آپ جو ٹرائلز پہ نہیں گئے ہیں کیا آپ یہ ایک ریٹیلیشن طور کے طور سے نہیں گئے کہ یار کیونکہ لازٹ ٹائم یا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ٹرائل ہوئے ہیں کوئی کیا ہوا ٹریلے پہنچا کوبن نہیں گئے مجھے پروپر تیاری کرنی ہوتی ہے پروپر اپنی ڈائیٹ پروپر اپنی ڈریننگ اس حساب سے چلانی ہوتی ہے اور پھر میں جا کے اس کمپیٹشن میں پاتشپیٹ کرتا ہوں اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے ٹھیک پندرہ دن پہلے بتا رہے ہیں اور دوسری بات ہے کہ ایشین گیم میں تیس جو گیمیں ایشتہ لینے والی پاگ سنگی ہیں یہ صرف بے لفٹن کے ٹرائل ہویا ہے تین میلے پہلے پہلے پرائز ہوتے ہیں اور انٹری ہے جاتی ہیں ابھی تو ٹائم بھی نہیں آیا ارشن ندیم اتھلائٹکس کے انٹری ہے جا رہی ہے انہوں نے ان کے ٹرائل ہویا ہے صرف بے لفٹن کے ہوتے ہیں اور صرف بے لفٹن کی انٹری ہے جا رہی ہے